ہاں جی بولیں سر جی یہ گھر ہے ہم نے سروس کرا ہی ہے ابھی سٹارٹ نہیں ہو مطلب وہ آپ کے سامنے ہی تھا ہم نے سروس کی ہے سروس کرنے آئے ہیں یہاں پہ لیکن سروس ہونے کے بعد ہماری گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی اس کی پتہ کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ہم سروس کرتے ہیں گاڑی کو ایک اتیاط کیا کریں گاڑی سروس کرتے وقت آپ نے اتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ نے یہ جو ہوتا ہے ہمارے پاس یہ چیز جو ہے اس کو بلتے ہیں ڈسٹریبیٹر کا اور یہ ساتھ میں پلگ لگی ہوں گئے ٹھیک ہے نا یہ لیڈے ہوتی ہیں ان کی کرنٹ کی تار یہاں سے کرنٹ ادھر آ رہا ہے پلگز میں جا رہا ہے تو آپ جب بھی گاڑی سٹارٹ کریں یہ ہے اور ایک ساتھ اور چیز ہوتی ہے کوائل جو ہوتی ہے یہ جی مطلب پانی سے اس چیز کو سیو آپ نے رکھنا ہے اگر آپ اس چیز کو پانی سے سیو نہیں رکھتے سٹارٹ کرتے مطلب جب صلی اللہ آپ دوتے ہیں اپنی گاڑی کو سروس کرواتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو پانی لگ جانے کی وجہ سے ماری گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی پھر اس کو یہ ہے کہ آپ نے خوشک کرنا پڑے گا مطلب کہ ہوا ہوتی ہے ان کے پاس یا تو ہوا ماریں یا پھر آپ ان لیڈوں کو اتار کے کپڑے سے ساف کریں تو پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر آپ کرانے سے اتنا پاس ہوگا تو آپ کی گاڑی تب جا کے سٹارٹ ہوگی یہ تو آج ہم نے سروس کی ہے نا اس کی وجہ سے یہ ہے اس کے علاوہ بھی آپ جب بھی سفر کریں کسی چشمے سے گزرتے ہیں یا نالے میں سے گزرتے ہیں پانی جہاں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے لائک سوکا تو وہاں سے گزرنے کے بعد عموما لوگوں کی گاڑی بند ہو جاتی ہے وہ بند ہونے کی وجہ یہی ہے کہ یہ آپ کی فین کی وجہ سے وہاں پہ سویٹ دے کے گزرتے ہیں نا اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ پانی سارا ان لیڈوں کے پلکس کے ساتھ آکے ان کو لگتا ہے جس ویٹر کپ کو پانی لگ جاتا ہے جس وجہ سے آپ کی گاڑی مسنگ کرتی ہے اور بند ہو جاتی ہے پھر اس کے لئے یہ کھول کے لیڈیں اتار کس طرح بقاعدہ اتار کے خوشک کرنی پڑتی ہیں تب جا کے آپ کی گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے میری بات سمجھائیے آپ کو تو یہ احتیاط کرنی ہوتی ہے جب سروس کروئے ہیں پانی کو بے تریغ انجن کے اوپر نہ پھینکیں اور ساتھ میں یہ صرف پیٹرول گاڑی کے ساتھ یہ ہے مطلب ڈیزل گاڑی میں یہ چیز نہیں ہوتی وہاں پہ یہ مسئلہ بھی پیش نہیں آتا ہے صرف آپ کا پیٹرول جو انجن ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے ٹھیک ہوگی جی؟ ٹھیک ٹھیک